موسیقی موسیقی بچوں کو برک فاسٹ دے دیا تھا اور میں نے کلکیک بنایا تھا تو چھوٹے سلائس کر کے رکھ دیا تھے اور ابھی میں ان کے اوپر پائپنگ کرنے لگی ہوں ہاں کی ریٹین تھوڑی بیجی رہنے والی تھی بگوز مجھے رمضان کی بھی کچھ پرپیشن کرنی تھی اور اس کے علاوہ اسلامی فیسٹیول تھا لندن میں وہ ہمیں اٹرنڈ کرنا تھا بچوں کو لے کر جانا تھا اس میں وہ غازہ کے لیے چارٹی لے کر رہے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے سٹالد وغیرہ لگائی تھے فوڈ کی اور باقی چیزوں کے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو یہ میں نے بائپنگ کر دی ہے بچوں کے لیے ان کو ابھی دپہر میں کھانا کھا کر پھر ہم لوگ نکل جائیں گے تھوڑی سی چیزیں میں تیار کروں گی رمضان کی فوڈ سارا جو ہے وہ میں پرپیر کر کے جاؤں گی کچھ مجھے رمضان کے لیے رکھنا ہے فریز کر کے اور یہ میں بنا رہی ہوں چکن پوٹیٹو سٹیکس اس کے لیے میں نے تھری پوٹیٹوز لی ہے اور ہاف کیجی چکن لی ہے اس میں میں نے سالٹ ریڈ چیلی پاورڈر گرہ مسالہ پاورڈر سوکہ دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اور چکن کو میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اور زیرہ میں ڈالنا بھول گی تھی سابت زیرہ بھی تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے لانگ شیپ میں بنا لیا ہے جس لائک سٹیکس اور اس کے بعد میں اس کو اگ اور کرمز کے ساتھ میں اس کو لگا کے فرائی کر لوں گی اور کچھ میں رمضان کے لیے رکھ لوں گے فریز کر کے تو اب اسی طرح سے فریز کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنے چاہیے ہم لوگ اتنے زیادہ فریز نہیں کرتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی جو ہے وہ چیزوں کی فریز کرتی ہوں بکوز ایک تو میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے میرے فریزر میں اور دوسرا ہم دو لوگ ہیں میں اور میرے ہسپرنٹ تو ہم لوگوں نے کھانا ہے تو بس اس وجہ سے میں تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی جیزوں کی بنا کے فریز کرتی ہوں بہت زیادہ نہیں کرتی اور اب میں بنا رہی ہوں کوفتہ اس کے لیے میں نے ون کیجی منس لیا ہے اس میں میں نے جنجر کارلک پیس ڈالا ہے اور کچھ سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں سالڈ ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ زیرہ پاوڈر سوکہ دنیا اور ریڈ کرس چلی بس یہ میں ڈال کر اس کو مکس کر دوں گی اچھی طرح سے سپائسیز جو ہیں میں نے اس میں کافی کم کم کونٹیٹی میں رکھے ہیں کیونکہ روزے کے ٹائم اس کو کھانا ہوتا ہے افتاری میں یا پھر سہری میں تو سپائسیز بہت زیادہ سہی نہیں لگتے اس وجہ سے میں نے کم سپائسیز رکھے ہیں اس میں جس لائک ہاف ہافٹی سپون اور اب میں اس کے اندر آلو خارہ ڈالوں گی اور اس طرح سے میں اس کی بالت بنا لوں گی آپ افتاری میں بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو روٹی پسند ہے افتاری میں کھانا تو اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کے لئے افتاری رینج کرنی ہے اس میں بھی آپ روٹی کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو آلو خارہ اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ لازمی ٹرائی کریے گا بہت زیادہ سٹیش رہی اور اس کے علاوہ آپ اس کو سہری ٹائم بھی کھا سکتے ہیں اس میں سپائسیز کم کر ٹرمیٹو پیسٹ اور ساتھ جنجر گارلک پیسٹ اور نمک لال میں جو حلدی پاورڈر میں ڈالا ہے بس یہ ڈال کا میں سکوچی طریقے سے بھون لیا اور یہ میں فریز کر لوں گی اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے اسلامی فیسٹیول میں یہ الفرد موسک میں تھا اور انہوں نے یہاں پہ فوڈ سٹوالز لگائے رہے تھے اور اندر شاپنگ کا بھی تھا اس میں کلوڈنگ تھے پرفیوم تھے اور جویلری تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ یہاں پہ دککے بنا رہے تھے اس کے خوشبو بہت ہی پیاری آرہی تھی ہم لوگ نے سمال پورشن اس کا ٹرائی کیا تھا بہت مزے کے بنے میں تھے اور اس کے علاوہ جو نوڈلز کا سٹال تھا اور برگر کا سٹال تھا اس کے بعد ہم لوگ نے نوڈلز ٹیسٹ کیے تھوڑے سے یہ بہت مزے کے تھے اور اس پہ ہم لوگ نے چلی چکن ہے وہ سویٹ ساور چکن جو ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے اوپر جو جولری سٹال تھے یہ انڈو تھا اوپر یہاں پر ان کے اسلامی ایونٹ ہیں وہ اورگنائز کرتے یہاں پہ تو یہ کافی بڑا نہیں تھا تھوڑا چھوٹا تھا لیکن یہ تھا کہ غزہ کے لئے چارٹی کرتے کر رہے تھے اور ساتھ میں مہندی کے سٹال اور بچے مہندی لگوا رہے تھے تو اس طرح سے چھوٹے سٹال انہوں نے لگائے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ بچوں کو فری فوٹ دے دی اس میں کینڈی وغیرہ تھی جوسی اور پاپ کون وغیرہ تھے تو بچوں نے بھی کافی انجوائے کیا اور کافی اچھا تھا چھوٹا تھا لیکن اچھا تھا اور پرائز بھی بہت زیادہ نہیں تھے مناسب تھے چیزوں کے پرائز لیکن ہم لوگ نے کو خاص چیز نہیں لی ہم لوگ کو فوٹ ٹرائے کرنا تھا اور جو مین چیز تھی وہ غازہ کے لی چیز ٹرائی کٹی کرے تھے اسی وجہ سے ہم لوگ آئے تھے بچوں نے ہندی وغیرہ لگوائی اس کے لیوہ بہت اچھے لگے ہوئے تھے یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ آگے ہیں ایزڈا رمضان کی گروسری کرنے کے لیے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سارا منتلی رمضان کی چیزیں وہ ساری ایک بار میں ہی لے کے رکھ لیں لیکن او بیس لی فروٹ وغیرہ تو چاہیے ہوتے اور جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ بندہ لیتا رہتا ہے لیکن جو مین چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے وہ لے کر سٹوک کر لیں انہوں نے آفرز وغیرہ لگائی ہوئی تھی کافی اچھی رمضان کی وجہ سے اور یہ کجوریں کافی مناسب پرائس میں ہم لوگوں کو یہاں پہ مل گئی تھی اور اس کے علاوہ فروٹس وغیرہ ہم لوگوں نے لینے تھے اور آٹا وغیرہ چاہیے تھا وہ سب کچھ ہم لوگ نے یہاں سے لینا تھا انہشہ کا یونی فارم مجھے چاہیے تھا اور یہاں پہ لگا تھا کیونکہ اکثر جب بھی میں جاتی ہوں تو یونی فارم میں اس کا سائز ہوتا ہے آؤٹ آف سٹاک ہوتا ہے تو آج یہ سٹاک میں تھا تو میں نے سوچ یہ بھی لے لیتی ہوں موز اسٹر کے لیے آپ پہ پہ چکلیٹ اکس تھی اور اس طرح سے بنیز پہ چکلیٹ میں رکھی ہوئے تھے موسیقی موسیقی بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی